اب ہم پڑھیں گے جناب شاہ نواز قریشی کا مضمون ادبستان اور نئی ارمسود پرانے لکھنو کے اشرف آباد علاقے میں ادبستان نام کی وسیع و علیہ حویلی جہاں واقع ہے اس کے چاروں جانب بہت گھنی احبادی ہے جس میں اضافہ ہی ہوتا جا رہا ہے حویلی کے سامنے والی سڑک عبدین دیال روٹ کہلاتی ہے جس پر آمد رفت اور ٹریفک کا شور برابر بڑھ رہا ہے لیکن حویلی کے اندر پہنچ کر ہم شور سے دور اور محفوظ ہو جاتے ہیں اس حویلی کے مکین نئی ارمسود اپنے مضمون ادبستان میں رقم تراز ہیں بہت بچپن کی یادوں کے ساتھ کبھی کبھی میرے ذہن میں ایک پرانی حویلی کی تصویر بنتی ہے اس حویلی کا رنگ نارنجی تھا جس پر جا بجا دوڑتی ہوئی سیاہی نے اسے بھیانکسہ بنا دیا تھا اس کی برجیوں پر چھوٹے چھوٹے گمبت تھے حویلی کے سامنے والے باغ کو سڑک سے الگ کرنے والے اشوق کے اونچے اونچے درختوں نے ایک سبز دیوار قائم کر دی تھی اس دیوار کے پیچھے سے جھانکتے ہوئے یہ داخدار گمبت اس روایت کی تصدیق گرتے معلوم ہوتے تھے کہ حویلی پر ان گزرے ہوئوں کی روحوں کا قبضہ ہے جن کے قبروں پر یہ حویلی کھڑی کی گئی ہے آگے چل کر نیر صاحب لکھتے ہیں وہ حویلی اب نہیں ہے اسے پروفیسر سید مسعود حسن رزوی عدیب نے خرید لیا تھا خریدنے کے کچھ عرصے بعد انہوں نے اس حویلی کو تقریباً اثر نو تعمیر کرا کے اس کی شکل بدل دی اسی نو تعمیر حویلی یا کوٹھی میں نیر مسعود نے آنکھیں کھولی ان کی پروری شپرداخت اور تربیت اسی نو تعمیر حویلی کے پرسکون ماحول میں ہوئی جہاں اب بلا کا سکوت نظر آتا ہے یہیں انہوں نے تنقیدی اور تحقیقی کام کیا جو بیس کتابوں کی شکل میں منظر عام پر آیا یہیں انہوں نے ایسے افسانے لکھے جن سے اردو افسانے کو ایک نئی جہت ملی ایک نیا طرز اظہار ملا لیکن اس پرانی حویلی کی تصویر ان کے ذہن میں غالباً ہمیشہ موجود رہی جس پر ان گزرے ہوئوں کی روحوں کا قبضہ ہے جن کی قبروں پر یہ حویلی کھڑی کی گئی تھی نیر صاحب کی یادوں سے اس حویلی کا نقش مٹ نہیں سکا ان کے افسانوں میں ایک طرح کا جو پرأسرار ماحول ملتا ہے وہ غالباً اسی کا نتیجہ ہے حالانکہ انہوں نے تاؤس چمن کی مینہ جیسا شاہکار افسانہ بھی لکھا جس میں پرأسرار ماحول جیسی فضاء نہیں ملتی نیر صاحب نے جس نوعیت کا تحقیقی تنقیدی اور تخلیقی کام کیا ہے وہ ان کی فکر و تخلیقی ریاضت کا نتیجہ ہے انہوں نے خود کو محفل آرائیوں سے محفوظ رکھا وہ کبھی سمیناریسٹ بھی نہیں بنے اس معاملے میں انہوں نے خود کو ہمیشہ ریزرو رکھا حالانکہ عدوی محفلوں اور جلسوں سے انہیں پرہیز بھی نہیں ہے لیکن اس معاملے میں وہ خاصے انتخاب پسند ہیں مزاجاً وہ خاصے کم گو اور کم سخن بھی ہیں انیس سو سرسٹ اس وی کے دوران لکھنو میں نوجوان قلمکاروں کا ایک حلقہ ابرا تھا جس میں شہنشاہ مرزا ملہوم قمر احسن وقار ناصری مرزا محمد قازم اشرف عابدی محمد مسود انیس اشفاق اور اپنی بساد بھر راقم بھی شامل تھا نظریاتی جکڑبندیوں اور تنقید کی جانبداریوں نے ان نوجوانوں کو بتشکن بنا دیا تھا قابل ذکر بات یہاں یہ ہے کہ اس حلقے کو سب سے پہلے نیر صاحب نے ہی ریکم نشن دی تھی اس حلقے کی نشستیں شہنشاہ مرزا کی رہاشگاہ پر ہوا کرتی تھیں جن کی کوئی خبر کبھی کسی اخبار میں شائع نہیں کرائی گئی ان نشستوں میں علامت افثانیں بھی سنایا جاتے تھے اور نصری نظمیں بھی جن پر ہم لاورانہ انداز میں سخت تنقید کی جاتی تھی جسے تمام شرکہ بڑی خندہ پریشانی سے قبول کرتے تھے اور کوئی کسی بات کا برا نہیں مانتا تھا پھر یہ حلقے کی نشستیں عدبستان میں ہونے لگیں راقم کو یہ یاد نہیں ہے کہ نیر صاحب سے پہلی ملاقات کب ہوئی لیکن یہ اچھی طرح یاد ہے کہ پہلی ملاقات میں ہی وہ اس طرح ملے تھے جیسے برسوں کی شناسائی ہو چنانچہ عدبستان کا سکوت آمے سکون اس حلقے کو راس آ گیا جسے مجلس حملہ ورہ کے نام سے پہچانا جانے لگا تھا شمس الرحمان فاروقی بھی لکنو میں اپنے قیام کے دوران عدبستان آنے لگے تھے اس حلقے کی کئی نشستوں میں وہ بھی شریک ہوئے ایک نشست میں ڈاکٹر گوپی چند نارنگ نے بھی شرکت کی تھی آجہانی راملال اور عابد سوحل تو وہاں برابر آیا کرتے تھے سچا یہ ہے کہ اہم بیرونی عدیب و شورہ لکنو آتے تھے تو دون کا عدبستان جاتے اور نیر صاحب سے ضرور ملتے راکن کو اچھی طرح یاد ہے کہ امریکی سکولر پیٹر مینویل کلکتے آئے تو انہوں نے مشہور ڈراما نویس زہیر انور سے کہا کہ مجھے لکنو لے چلو وہاں نیر صاحب سے ملاقات کرنا ہے چنانچہ وہ دونوں لکنو آئے تو ان دنوں شیعہ سنی فساد کے سبب پرانے لکنو میں کرفیو نافذ تھا وہ لوگ کسی طرح کرفیو پاس بنوا کر عدبستان پہنچ گئے اور ان سے ملاقات کی یہاں یہ بتانا ضروری ہے کہ پیٹر مینویل ہندوستانی سنگیت اور غزل گائی کی پر تحقیقی کام کر رہے تھے اور اسی سلسلے میں نیر صاحب سے ملنا چاہتے تھے لیکن ایک وہی کیا دور دراز سے آنے والے تمام سنجیدہ اور باشعور اسکالر اور قلمکار لکنو آتے ہیں تو نیر صاحب سے ملنا ان کی ترجیحات میں ہوتا ہے مسعود حسن رزوی عدیب کی چالیسویں کی مجلس عدبستان میں ہی ہوئی تھی جس میں لکنو کے تمام عدیب اور شورا شریک ہوئے تھے جن میں شمس الرحمن فاروقی بھی شامل تھے مجلس کو مولانا علی نقی صاحب نے خطاب کیا تھا جو نقن صاحب کے نام سے مشہور تھے انہوں نے بڑی عدبی تقلیل کی تھی جس کا آغاز انہوں نے عدب برائے زندگی اور زندگی برائے بندگی کے ذکر سے کرتے ہوئے کہا تھا کہ عدب برائے زندگی کا تصور سب سے پہلے اسلام نے ہی پیش کیا اس کے بعد وہ مرسیوں کی شائری تک آئے اور پھر وہاں سے مسائب تک گئے تھے جہاں تک یاد ہے اس مجلس میں مولانا عبد الماجد دریابادی بھی شریک ہوئے تھے عدبستان کو عدبستان لکنو کے سب سے بڑے مرکز کی حیثیت حاصل ہو چکی ہے اس کے علاوہ لکنوی تہذیب کی اخلاقی و انسانی اقدار کے گہوارے کے طور پر بھی عدبستان کو ہمیشہ یاد کیا جائے گا پرانے لکنو میں رہنے والے بیشتر اردو قلمکار نئے لکنو کی ان پاش کالونیوں میں منتقل ہو چکے ہیں جو جدید شہری سہولتوں سے آراستہ ہیں جہاں فرد کی پہچان نمبروں سے ہوتی ہے لیکن نیر صاحب نے پرانے لکنو کے مسائل اور دقتوں کے باوجود یہاں سے منتقل ہونے کی بات شاید کبھی سوچی بھی نہیں ہوگی کیونکہ پرانے لکنو میں آج بھی مروتوں اور رفاقتوں کی دمک باقی ہے مروتوں اور اپنائیت کی جو گھنی چھاؤں عدبستان میں ملتی ہے وہ کتنی راہت پخش ہے اسے وہی لوگ محسوس کر سکتے ہیں جو اس چھاؤں میں بیٹھتے رہے ہیں عدبستان کی جو حیثیت اور اہمیت ہے وہ کسی پیار کا نتیجہ نہیں ہے جبکہ موجودہ اہد پیار اور لابین کا ہے جس میں بانوں کو اچھلنے کودنے کے بڑے مواقع ملے ہوئے ہیں جو یہ نہیں جانتے کہ اچھل کود سے ایوارڈ تو مل جاتے ہیں لیکن عدب میں مستقل مقام نہیں مل سکتا عدبستان کے مقین ریاضت پر یقین کرتے ہیں اور ریاضت کو کچھ دنوں تو نظرانداز کیا جا سکتا ہے ہمیشہ نہیں چنانچہ نیر صاحب کے کاموں کے محترف اور مددہ یہی نہیں دور دراز کے ملکوں میں بھی عدب شناسی بلکہ عدب فہمی کا ثبوت دے چکے ہیں اور دے رہے ہیں